بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تفصیل کے ساتھ پڑ چکے ہیں اب ہم اپنی اکاؤنٹنگ کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اب ان ٹاپکس پر بھی فوکس کرتے ہیں جو تھوڑا سا نومیرکس رکھتے ہیں جو نومیرکل ٹائپ بھی ہوتے ہیں اور جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں نومیرکس کو بھی سالف کرنا پڑے گا اب آہستہ آہستہ انٹریسٹنگ ہو رہی ہے آپ کے اکاؤنٹنگ اور آگے چونکہ نومیرکس بھی آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو انجوائے بھی مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں اور کونسپٹ اگر اچھے کیلئر ہو گئے تو پھر تو کیا ہی کہنے آپ کی اکاؤنٹنگ کی آج یہ اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور اس تسلسل کو جاری رکھتے ہیں اگلے ٹاپک ہے ہمارا اکاؤنٹنگ ایکویشن اکاؤنٹنگ کی ایکویشن دیکھئے پہلے سمجھ لیں اکاؤنٹنگ کی ایکویشن پہلے سمجھیں ایکویشن کیا ہوتی ہے میٹس کے سٹوڈنٹ ہیں ایکویشن آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ جس میں لیفٹ ہینڈ سائیڈ ایکویشن تو رائٹ ہینڈ سائیڈ آتا ہے جس سے ہم سولیوشن سیٹس نکال سکتے ہیں یہ تمام ہماری ایکویشن اور بھی اس کی ریفنیشن سے ایکویشن کہلاتی ہیں لیکن اگر ہم اکاؤنٹنگ کی ٹرائمینالوجیز کی بات کریں تو اکاؤنٹنگ کے اندر ایک ایکویشن ہے جو کہ کیا ہے جو کس چیز پر بیس کرتی ہے which is sources is equal to resources آپ کی sources بزنس کے ہمیشہ resources کے equal ہوں گے یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں لیکن ہماری اکاؤنٹنگ کی ایکویشن اسی concept سے مل کر بنی ہے ہماری اکاؤنٹنگ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اکاؤنٹنگ کے اندر dwell entry concept ہوتا ہے ہر debit کا ایک credit موجود ہونا چاہیے dual aspect ہوتا ہے دورہ اثر ہوتا ہے ہماری transaction کا تو اسی لیے اکاؤنٹنگ ایکویشن بنی اکاؤنٹنگ ایکویشن اسی ورک کے اوپر کام کرتی ہے یہ کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے آئیے اس کو تفصیل سے پڑھتا ہے in double entry bookkeeping system every debit has credit every transaction has dual aspect this concept results in accounting equation I have already told you this equation states that any point of the time the asset of any business must be equal to the total equities آپ کے بزنس کی ایکویٹیز ہمیشہ assets کے ایکویل ہوں گی اور assets ہمیشہ ایکویٹیز کے ایکویل ہوں گے اس چیز کو بھی مزید آگے دیکھیں گے ہم assets برابر ہے ایکویٹیز کے آپ کا اساسہ برابر ہو جائے گا آپ کے سرمایے کے بالکل جتنا آپ کا بزنس کا سرمایہ ہوگا it will be always equal to your asset کس طرح دیکھتے ہیں the property owned اچھا اب asset کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے the property owned جو property owned کرتا ہے مالک وہ ہمارے assets کہلاتے ہیں ایکویٹیز آپ کو پتہ ہے کہ right of the properties اس properties کے جو حق ہوتے ہیں right ہوتے ہیں کہ وہ مالک لے کر آتا ہے بزنس میں وہ ہماری کیا کہلاتی ہیں ایکویٹیز کہلاتی ہیں ایکویٹیز are sub divided آپ کو پتہ ہے ایکویٹیز جو ہوتی ہیں وہ دو مزید سب شاخوں میں divide کیونکہ ایکویٹیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہم دو طریقوں سے لے کر آتے ہیں یا تو ہم loan لے کر credit creditors بنا کر ادھار کے اوپر سرمایہ کاری کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں کچھ چند پیسے دے دیں یا چیز دے دیں ہم ادھار بطور لیتے ہیں اس سے ہم اپنا کاروبار شروع کریں گے یا آپ اپنا مالک جو ہوتا ہے وہ خود اپنی ایکویٹی لے کر آتا ہے تو بالکل اسی طرح ایکویٹیز جو ہوتی ہیں اس کی دو شاخے ہوتی ہیں capital کہ ایسٹس برابر ہے ایکویٹیز کی جگہ پر اگر ہم لکھ دیں liabilities plus capital تو any doubt اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تو اس ایکویشن کو ہم نیچے میں نے لکھا ہے کہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں assets is equal to liabilities plus capital جس کو ہم honors equity بھی کہتے ہیں اب دیکھیں مزید اس کو اگر ہم simplify کریں میں آپ سے کہوں کہ آپ اس میں سے liabilities کو free کیجئے تو آپ basic math تھوڑی بہت جانتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب ہم liabilities کو free کریں گے تو چونکہ capital اس کے ساتھ right hand side پر ہے وہ left hand side پر جا کے assets میں سے minus ہو جائے گا بالکل اسی طریقے سے اگر ہم capital کو free کریں گے تو liabilities اس کے ساتھ ہیں وہ دوسری طرف جا کر plus کی ہیں اس طرف دوسری طرف جا کر وہ minus کی ہو کے assets میں سے minus ہو جائیں گی آگے چلتے ہیں اب میں نے mcqs type ایک data بنایا ہے اس کو solve بھی کیجئے اس میں data میں پہلی problem میں liabilities دیوی ہے 5,000 capital ہمیں دیا ہوا ہے 8,000 dollars ہم سے کہہ رہا ہے assets find کیجئے دوسری problem میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو assets دیے ہوئے ہیں 20,000 liabilities دیوی ہیں 5,000 dollars اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ capital کو find کیجئے بالکل اسی طریقے سے assets آپ کو دیے ہوئے ہیں 15,000 capital دیا ہوا ہے $7,000 آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ liabilities کو معلوم کر کر بتائیے اس data کو note کر لیجئے اپنے پاس آئیے اب اس کے solution کی طرف چلتے ہیں number one solution دیکھئے آپ سے assets معلوم کرنے کا کہہ رہا تھا liabilities plus capital آپ کو accounting equation پتا ہے آپ نے کیا کیا liabilities کی جگہ $5,000 plus کر دیا $8,000 now you will get your assets which shall be equal to $13,000 ایک problem ہو گئی capital find کرنے کا کہہ رہا تھا آپ کو پتا ہے liabilities دوسری طرف جا کر minus ہو جائیں گی assets دیے 20,000 اس میں سے جب ہم نے 5,000 liabilities minus کری our capital shall be $15,000 ہمارا capital آ گیا اور بالکل اسی طرح ہم نے liabilities معلوم کرنی ہے تو accounting equation کچھ اس طرح ہوگی assets is equal to assets $15,000 there and shall be capital minus $7,000 جب minus کیا تو ہماری liabilities آ گئیں $8,000 کی ہم نے liability get کر لیں تو یہ چھوڑی تھی problem تھی I hope کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی آئیں اب اس کی ایک ورکشیٹ کی مدد سے ہم اس accounting equation کو تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں دیکھیں گے میں نے ایک ورکشیٹ بنائی ہے کوئی hard and fast rule نہیں ہے کہ ورکشیٹ کا pattern اسی طرح ہونا چاہیے آپ کا concept بن جائے بس مقصود یہ ہے سمجھانا اور دیکھیں برابر میں میں نے اگر آپ ایک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں تو ایک illustration لکھی ہے problem لکھی ہے ایک مثال لکھی ہے جس کو ہم اس sheet کے اوپر اب solve بھی کریں دیکھئے ہمیں accounting equation بنانی ہے اگر آپ ایک portion اس میں سے دیکھیں تو یہ portion ایک side والا جو portion ہے پورا assets کا ہے اس پورے portion میں ہم assets لکھیں گے سارے یہ نیچے میں نے sable columns جو بنائے اس asset کی categories لکھی جائیں گی اس کے بعد دوسرا portion جو ہے و liabilities یعنی creditors اور ہماری honors equity جس میں capital آجائے گا ڈرائنگ وغیر آجائیں گی اس کا میں نے column یہاں پر بنایا ہے اب اس کو ہم solve کرتے ہوئے چلتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی illustration problem میں ہم سے کہہ رہا ہے Mr. X started business with cash dollar 50,000 50,000 dollars cash کا یہ کاروبار کرو کیا گیا 50,000 dollars cash پر یہ کاروبار start کیا گیا تو دیکھئے آپ نے کیا کرنا ہے date ڈالنی ہے سب سے پہلی تاریخ اس کے بعد cash کی entry ایک اپنے account open کرا جو cash کا تھا اس cash کے column کے اندر آپ نے cash چون کے آرہا enter کیا which is 50,000 dollars یہاں پر amount آگیا آپ کو پتا ہے کہ asset کے ذریعے ہماری equation برابر ہونی چاہیے asset business میں آیا ہے cash کی صورت میں تو دوسری طرف capital والے column میں بھی آپ نے 50,000 dollars enter کر دیئے اور ساتھ کے ساتھ آپ نے balance ہر transaction کو balance کرتے as it is آگیا اور ادھر بھی capital 50,000 as it is آگیا دوسری transaction دیکھئے purchase furniture on cash 10,000 10,000 روپے کا furniture purchase کیا ہے تو furniture چونکہ asset ہے asset کے columns بنے ہوئے کافی سارے تو آپ asset کا ایک نیا column بنا دی جئے اور furniture تو آیا لیکن ہمارے پاس cash چلا آگیا تو cash میں سے 10,000 minus کر دی جئے یاد رکھئے کہ minus bracket کی صورت میں شو کر اتے ہیں تو آپ نے وہ کیا کرا 10,000 dollars cash میں سے minus کر ے اور اب آپ بیلنس کرتے ہوئے چلیں جب آپ نے بیلنس کر تو 50,000 میں سے 10,000 minus ہوئے 40,000 furniture as it is آگیا اپنے کولم میں اور دیکھئے 40,000 اور 10,000 the capital shall be equal to 50,000 dollars تیسری transaction پر آتے ہیں purchased merchandise for resale on cash rupees 10,000 ہم نے merchandise خرید دی اپنی تاکہ ہم اس کو بیچیں آپ کو پتا ہے جو چیز بیچنے کے لیے خرید جاتی ہے ہماری مرچنڈائز کہلاتی ہے تو اب اس کو بھی انٹر کرتے ہیں دیکھیں ہم نے مرچنڈائز خرید دی مرچنڈائز ہمارا asset ہے مرچنڈائز کا ایک نیا column بن گیا مرچنڈائز آگئی ہمارے پاس 10,000 rupees کی اور ہمارے پاس cash جو ہے وہ minus ہو گیا 10,000 rupees کا جب ہم نے اس کا دوبارہ total کیا تو یہاں پاس 40,000 میں 10,000 minus ہوئے 30,000 furniture as it is آگئیا مرچنڈائز جو تھی وہ 10,000 rupees کی آگئی as it is اور ہمارے پاس capital ہمارا 50,000 آگیا جب ہم نے ان سب کو plus کرا 30,000 10,000 10,000 تو ہمارا capital بن گیا 50,000 transaction number 4 پر دیکھئے purchase from mr. why for 5,000 on credit purchases from mr. why mr. why سے ہم نے سمان خرید ہے آپ کو پتا ہے purchase کا الفاظ آرہا ہے تو purchase کا مطلب ہوتا ہے مرچنڈائز کو خرید ہم نے مرچنڈائز خرید دی ہے 5,000 ڈالرز کی mr. why سے لائیبیلیٹیز بڑھ گئی آپ پتا ہے پچھلی classes میں لائیبیلیٹیز کس کو کہتے ہیں نہیں پتا تو آپ پچھلی لیکچرز کو سنیے تو ہماری لائیبیلیٹیز بڑھ گئی جب ہماری لائیبیلیٹیز بڑھ گئی تو 5,000 ڈالرز کی لائیبیلیٹیز ہماری creditors mr. کے نام سے مرچنڈائز آگئی 5,000 ڈالرز ہمارے creditors کے بڑھ گئے اور 50,000 ہمارا capital تھا اب آپ total کر کے دیکھ لیجئے 50,000 اور 55,000 اور 30,000 10,000 اور 15,000 یہ ہمارے بن گئے 55,000 ڈالرز دونوں طرف کا balance برابر آگیا پانچ میں transaction کو دیکھیں کہہ رہا ہے goods ہماری جو مرچنڈائز تھی ہم نے 2,000 ڈالرز کی سیل کر دی لیکن اس کی جو ورث تھی قیمت تھی 1500 ڈالرز تو اب آپ دیکھئے پانچ میں ہم سے کہہ رہا ہے transaction میں ہمارے پاس cash آیا 2000 ڈالرز کیونکہ ہم نے بیچی 2000 ڈالرز کی ہیں اور ہماری مرچنڈائز ہو گیا انکم ہو گئی وہ ہمارے capital کو انکریز کر دے گا تو 500 ڈالرز ہم نے اپنے capital میں پلس کر دی ے transaction کو balance کر رہی نیچے تو دیکھئے 30,000 اور 2000 ڈالرز اوپر تھے جب ان میں پلس ہوئے تو 32,000 کا balance آگیا furniture 10,000 as it is آگیا 15,000 میں سے 1500 ڈالرز مائنس ہوئے 13,500 ڈالرز ہمارے پاس merchandise کے بچے اور creditors accounts payable 5000 ڈالرز capital آگیا جب ان کو برابر sum کیا تو balance برابر آئے گا چھٹی transaction کی طرف اگر ہم آئے sold merchandise on credit to Mr. Z $4,000 which was cost $3,000 دیکھئے ہم نے sell دولرز ہمارے پاس profit آیا وہ ہمارے capital میں ایڈ کیا جائے گا تو جناب جب ہم نے transaction پر کری مرچن ڈالرز ہمارے پاس سے چلی گئی $3,000 کی لیکن ہم نے پیسے لینے ہے debtors ایک asset ہوتا ہے وہ $4,000 ہو گئے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو $1,000 آگئے $13,500 میں سے $3,000 کی merchandise چلی گئی تو $10,500 کی merchandise ہمارے پاس بچی اس کے بعد debtors $4,000 نیا account کھلا as it is آگیا اس کے بعد creditor پہلے سے موجود تھا $5,000 کا وہ سیم رہا اور Mr. X کا جو capital تھا وہ ہو گیا $51,500 $1,000 ہم نے add Mr. Y in partial payment Mr. Y کو ہم نے $1,000 pay کر لیے آپ دیکھ سکتے Mr. Y سے ہم نے $5,000 کی purchasing کی تھی ہم نے $1,000 $4,000 ہم نے بعد میں پہ کرنے کا ان کو کہا گیا ہم آپ کو بعد میں مستقبل میں پہ کریں گے تو آپ دیکھ 32,000 $32 $32 $32 $32 چلے گئے اور ہمارے پاس سے اور ہماری جو کریٹر جو ہماری لیابلیٹی تھی اکاؤنٹس پے بل $1,000 کی کم ہو گئی آجائی اس کو جب بیلنس کرتے 32,000 میں $1,000 گیا $31,000 بچے furniture $10,000 as it is آگیا اس کے بعد مرچنڈائز ہماری $10,500 تھی وہ ہمارے $4,000 رہ گئی ہماری اور capital بھی as it is آگیا $51,500 transaction number 8 پر آئیے received cash from Mr. Z $1,000 Mr. Z سے $1,000 ہم نے receive کرے ہمارے پاس $1,000 cash آگیا ہم نے cash merit کر لیا اور ہمارے پاس جو receive کرنے تھے $1,000 $1,000 Z سے ہم نے receive کر لیا مطلب ہم نے receivable minus کر دی تو ہمارے پاس یہ transaction پاس ہوگئی جب total کیا تو وہ دوبارہ 32,000 بن گئے کیونکہ $1,000 کا cash ہمارے پاس آگیا ہے furniture as it is merchandise as it is اور debtor میں سے ہمارے پاس $3,000 کیونکہ $4,000 لینے تھے $1,000 ہم نے ان سے receive کر لی $4,000 creditor as it is آگیا $51,500 as it is آگیا transaction number 9 پر آئی paid salaries $1,000 in cash ہم نے salaries pay کر ہی cash کی صورت میں تو دیکھ cash ہمارے پاس سے minus ہو گیا $1,000 اور وہ capital ہمارا minus کر دے گا کیونکہ خرچے capital کو minus کر گے اور آمدنی profit capital میں plus کیا جائے گا تو یہاں سے $1,000 cash میں سے minus ہوا اور $1,000 ہمارا capital میں سے minus ہوا تو نیچے جو ہمارا balance رہا وہ رہا ہمارے پاس $31,000 cash $10,000 as it is ہمارا furniture آگیا merchandise جو as it is $10,500 آگئی اور اس کے علاوہ $3,000 ہمارے debtors کے آگئے اس طرف creditor $4,000 رہا اور ہمارا capital $1,000 سپٹیکٹ ہونے کی وجہ سے ہمارا رہ گیا $50,500 اب آپ آئیے ہم left hand side کے برابر total کر کے دیکھتے ہیں تو $50,500 capital رہا اس میں جب ہم نے plus تو ہمارا answer آیا $54,500 دیکھتے کیا left hand side کا answer بھی یہی آ رہا ہے اگر آ رہا ہے تو ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے ہمارا balance برابر آنا چاہیے $31,000 ہمارا cash plus $10,000 ہمارا furniture plus $10,500 merchandise plus $3,000 ہمارا debtors یعنی accounts receivable اور جب ہم نے ان کو plus کیا our answer shall be $54,500 so our left hand side is equal to right hand side اس کا مطلب ہم نے problem صحیح کیے کہیں کوئی mistake نہیں کی یہ اس بات کی دلیل ہے تو students یہ تھی ہماری accounting equation کی ایک problem اسی طرح کی مزید problems آپ solve کیجئے data کو design کیجئے مختلف books کا سہارا لیجئے میں ایک دو transactions illustrations آپ کو description میں بھی فراہم کر دوں گا انہیں بھی solve کیجئے کوئی topic سمجھ میں نہیں آئے comment box میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے next topic کے ساتھ ہم حاضر ہوں جب تک مجھے اجازت دی